بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں ہوں سر احمد حسن اور ہم جو ہے وہ یونٹ نمبر 15 جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں فزکس کا آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ای سی جنریٹر کے بارے میں ہے ہم جو ہے وہ لینز لا پڑھ چکے ہیں اور ہم نے اس میں جو ہے انڈیوز کرنٹ کی جو دائریکشن ہے وہ بھی دیکھی ہم نے انڈیوز کرنٹ جو کہ انڈیوز ای 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 ایف کی بجے سے کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ڈی سی موٹر کے بارے میں میں سٹڈی کر لیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سارے ٹاپک جو ہے یاد کر کے لکھ لیے ہوں گے اب جو ہے وہ ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے وہ ایسی جنرلیٹر ہے وہ چواب کو معلوم ہے کہ جو جب وائر میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو وہ میگنٹ کا جو ہے رول پلے کر رہی ہوتی ہے یعنی وہ بالکل جس طرح پرمنٹ میگنٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ کرنٹ بردار وائر یعنی ایسی وائر جس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہو وہ میگنٹ کے پرمنٹ میگنٹ کی طرح ہوتی ہے یہ چیز جو ہے وہ امپیر نے بتائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مایکل فیرادے جو ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر جو ہے وہ میگنٹ ایک کرنٹ کی وجہ سے ایک وائر جو ہے وہ میگنٹ بن سکتی ہے تو میگنٹ کی وجہ سے وائر میں کرنٹ جو ہے وہ انڈیوز نہیں ہو سکتا ہے اور اسی خیال نے جو ہے وہ جو ہے بجلی الیکٹی سٹی جو ہے اس کی پروڈکشن کی طرف جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گیا اور آج جو ہے جو ہم بجلی کا یہ سارا فینامینا دیکھ رہے ہیں یہ اسی خیال کی وجہ سے چاہے بجلی جو ہے وہ ہم تھرمل پاور سے بنائیں چاہے ایٹومک پاور سے بنائیں چاہے جو ہے وہ وینڈ انرجی سے جو ہے وہ پروڈیوس ہو چاہے وہ جو ہے جو بھی جو بھی ہم طریقے ڈاپ کرتے ہیں لیکن اس میں سب میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ترمائن چلاتی ہیں اور ترمائن جو ہے وہ جنریٹر کو رنگ کرتا ہے اور جنریٹر سے ہی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے بجلی پروڈیوس کرنے کا اور کوئی فارمولا نہیں ہے سوائے جنریٹر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنریٹر کی شافٹ کو جو ہے چلاتی ہیں شافٹ جو ہے وہ جنریٹر کو رنگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اب آج ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہے وہ جنریٹر سے ایسی جنریسٹیٹر جو ہے وہ کس طرح جو ہے الیکٹی سیٹی پروڈیوس کرتا ہے ہم نے ڈی سی موٹر میں جو ہے یہ فینامینا پڑھا تھا کہ جو ہے وہ کاموٹیٹر کی مدد سے جو ہے وہ ہم کوائل کو ایسی کوائل جو کہ دو میکنٹ کے درمیان پڑی ہوتی ہے ہم اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے کاموٹیٹر ایک ایسا سسٹم ہے جس میں دو سپلیٹرنگ ہوتی ہیں دو بھی ہوتی ہیں ایک بھی سپلیٹرنگ ہم یوز کرتے ہیں جو سپلیٹرنگ ہے وہ کاموٹیٹر کا رول پلے کرتی ہیں اور کاموٹیٹر کیا کرتا ہے کہ جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے اس کو چینج کرتا ہے ڈی سی کرنٹ میں جو ہے وہ کرنٹ کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی ایسی آلٹرنیٹنگ کرنٹ میں جو ہے وہ چینج ہوتی ہے ہم جو ہے ڈی سی کرنٹ کے طور پر جب لیتے ہیں تو کاموٹیٹر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کوائل کی ڈائریکشن جو ہے کرنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جس سے کوائل جو ہے وہ موو کرتا ہے اب یہاں پہ ساؤتھ جو ہے یہ کوائل جو ہے وہ گزر رہی ہے یہ ساؤتھ پول ہے میکنٹ کا یہ نارتھ پول ہے اب اس میں جو ہے وہ ساؤتھ پول جو ہے وہ یہ لیفٹ ہینڈ فلیمنگ کا لیفٹ ہینڈ رول اپلائی جب کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اب ساؤتھ پول جو ہے وہ اس کو ریپل کر رہا ہے ٹھیک ہے باہر کی طرف پوش کر رہا ہے اور جو نارتھ پول ہے وہ اس کو اٹریک کر رہا ہے اندر کی طرف اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن اندر کی طرف ہوگی اور اس کی روٹیشن جو ہے وہ اس طرح ہوگی یعنی کوائل جو ہے وہ اس طرح موگ کرے گی یہ جو ہے وہ کوائل کی ڈائریکشن یعنی اس میں ساؤٹ پول جو ہے وہ اس کو اٹریک کر رہا ہے اور ریپل کر رہا ہے اور نارت پول جو ہے وہ اٹریک کر رہا ہے جب یہ ہوگا تو کوائل جو ہے کوائل سپوز ہم کوائل سپوز کر لیتے ہیں یہ کوائل جو ہے وہ اس طرح موگ کرے گی اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کانٹینیوسلی جو روٹیشن ہے اس کی وجہ سے کرنٹ جو ہے وہ انڈیوس ہوگا یہ روٹیشن کی وجہ سے جو کرنٹ اس وائر میں انڈیوز ہو رہا ہے روٹیشن کی وجہ سے یہ روٹیٹ کر رہی ہے اور روٹیٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس میکنٹ کے درمیان روٹیٹ کرنے کی وجہ سے ای 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 ا اب جو ہے اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کرنٹ ہے وہ کس طرح انڈیوس ہوتا ہے یہ سارا جو ہے کوئل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئل جو ہے وہ موب کرتی ہے کوئل کی ڈائریکشن کرنٹ کی ڈائریکشن اس کاموٹیٹر کی وجہ سے چینج ہوتی ہے کاموٹیٹر جو ہے وہ اس کوئل کو روٹیٹ کرواتا ہے روٹیشن کی وجہ سے یہ جو ہے یہ اس کو ریپل کر رہا ہے یہ اس کو اٹریک کر رہا ہے اور یہ کوائل اس طرح جو ہے وہ موگ کر رہی ہے یعنی دوبارہ دیکھیں یہ کوائل اس طرح ہے اور یہ جو ہے وہ یہ جو سرہ نارت پول ہے یہ اٹریک کر رہا ہے اٹریکشن کی وجہ سے یہ اندر کی طرف جائے گی یہ اس کو ریپل کر رہا ہے اور کوائل جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ موگ کرے گی یہ کوائل کی تو روٹیشن ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جنریٹر میں کرنٹ جو ہے وہ کوائل میں کس طرح انڈیوس ہوتا ہے یہ چیز جو ہے وہ ہم ابھی یہ جو ایسی جنریٹر کے فینامی نام ہے اس میں دیکھیں گے جب پوائل اس پوزیشن میں ہوگی تو ہمیں ایک چیز کا بدا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ اس کے جو ہے وہ یہ میگنیٹک لائن اف فورس ہے جو نارد پول سے ساؤ پول کی طرف جو ہے وہ ایک کر رہی ہے یہ میگنیٹک لائن اف فورس ہمیں معلوم ہے کہ کرنٹ جو انڈیوس ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹرابنس کی وجہ سے ہوتا ہے جتنا یہ کوائل اس کو کٹ کرے گی جس تیزی سے اتنا ہی ای 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 انڈیوس جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور کرنٹ انڈیوس ہوتا ہی زیادہ ہوگا یعنی جو میگنیٹک لائن اف فیلڈ ہے وہ اس کو کٹ کریں گی اس پوزیشن میں جب یہ اس پوزیشن میں ہوگا تو میکسیمم لائن اپ فورس ہے وہ اس کوائل میں سے یہ جو آر میچر ہم نے بنایا ہوا ہے یہ آر میچر میں زیادہ سے زیادہ کرنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں جو ہے وہ پاس ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ روٹیٹ کرے گی اس طرح تو یہ میکسیمم اور پھر اس پوزیشن میں جو ہے یہ پیرلل ہو جائے گا جب یہ پیرلل ہوگا تو زیادہ زیادہ جو میکسیمم میکنیٹک لائن اپ فورس ہوں گی وہ اس کے اندر سے پاس ہوں گی اس پوزیشن میں جب یہ ہوگا تو اس میں میکنیٹک لائن اپ فورس اس کو کٹ نہیں کریں گی لیکن جب یہ اس طرح ہوریزنٹل پوزیشن میں ہوگا تو اس پوزیشن میں میکسیمم لائن اپ فورس اس کو کٹ کریں گی ورٹیکل پوزیشن میں سب سے کم یعنی nearly equal to zero اور یہاں پہ максимum جو ہے وہ line of force اس میں سے پاس ہو رہی ہوگی جب magnetic line of force اس میں سے maximum پاس ہو رہی ہوگی تو اس وقت اس کا جو EMF ہوگا induced current ہوگا وہ maximum ہوگا اور یہ جو ہے اس position میں minimum یہ پھر maximum minimum maximum minimum یہ جو wire جو rotate کر رہی ہے زیرو سے ون ایٹی کے درمیان کر رہی ہے یعنی یہ زیرو یہ نائنٹی اور پھر جو ہے یہ ون ایٹی یعنی یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ جو ہے وہ جب روٹیٹ ہو کے اس سائٹ پہ پہنچتی ہے تو اور اس کے بعد دوبارہ روٹیٹ ہوتی ہے تو یہ جو ہے سائٹ دوبارہ اسی پوزیشن پہ آ جاتی ہے لیکن ایک روٹیشن میں انگل زیرو سے نائنٹی اور نائنٹی سے ون ایٹی تک جاتا ہے زیرو جب یہ یہاں پہ ہوگا تو یہ زیرو ہوگا انگل جب یہ روٹیٹ کرے گا یہاں پہ تو نائنٹی پہ پہنچے گا اور جب یہ دوبارہ یہاں پہ پہنچے گا یہ والی سائٹ اس سائٹ پہ پہنچے گی تو یہ اس پوزیشن میں یہ ون ایٹی تک جائے گی اب انگل جو ہے وہ زیرو سے ون ایٹی کے درمیان روٹیٹ کرے گا جب انگل زیرو ہوگا یا 180 ہوگا اس وقت میکسیمم لائن اف فورس جو ہیں وہ اس کوائل میں سے اس آر میچر میں سے پاس کریں گے اور جب اس پوزیشن میں ہوگا 90 میں تو اس وقت جو ہے وہ منیمم لائن اف فورس یعنی نیئرلی ایکول ڈو زیرو جو ہے وہ اس میں سے پاس ہوں گی اور ہم جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ کرنٹ جب یہ کوائل روٹیٹ کرتی ہے کوائل روٹیٹ کرے گی تو جتنی لائن اف فورس کی کٹنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ ای 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 اف زیادہ انڈیوس ہوگا اور کرنٹ جو ہے وہ زیادہ انڈیوس ہوگا تو جو بات ہے جو ساری جو ہے اس پہ کہ یہ جتنی زیادہ میکسیمم لائن اف فورس کو کٹنگ کرے گی یہ کوائل اور میچر اتنا ہی کرنٹ جو ہے وہ اس پہ انڈیوس ہوگا اور جب جو ہے یہ روٹیشن ہوگی تو یہ میکسیمم سے مینیمم کیوں آنگل سے آنگل جو ہے وہ زیرو سے نائنٹی نائنٹی سے ون ایٹی ون ایٹی سے نائنٹی نائنٹی سے پھر دوبارہ زیرو یعنی اس طرح جو ہے وہ یہ روٹیٹ کرتی رہے گی اور روٹیشن کے درمیان جو ہے وہ اس کی لائن اپ فورس کی کٹنگ جو ہے وہ بار بار ہوگی جب لائن اپ فورس کی کٹنگ بار بار ہوگی تو جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ اس میں انڈیوس ہوگا اور وہ جو انڈیوس کرنٹ ہے وہ اس وائر کے ذریعے جو ہے وہ یہاں بھی اس کی گلوانو میٹر میں اس کی جو ہے وہ ڈیفلیکشن میں شو ہوگی کہ کرنٹ جو ہے وہ انڈیوس ہو رہا ہے ہم کوائل کو ازادہ نا اس میں جو ہے روٹیٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے کاموٹیٹر کے طرح کوائل میں پہلے سے کوئی کرنٹ نہیں ہے کوائل سمپل آرمیچر ہے اور آرمیچر جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ دو میگنیٹک پول کے درمیان جو ہے وہ اس کو روٹیٹ کروا رہے ہیں اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہے لیکن جب روٹیشن کی وجہ سے جب ہم میگنیٹک لائنہ فورس کو بار بار کٹ کرے گی یہ جو آر میچر ہے تو اس کی وجہ سے اس کوائل میں کرنٹ جو ہے وہ انڈیوز ہوگا جس کی ڈیفلیکشن یہاں پہ گلوانو میٹر کے تھرو ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوگی ہمیں پتہ چلے گا تو یہ طریقہ ہے بجلی کو پروڈیوز کرنے کا کہ کس طرح آج ہم نے پڑھا کہ اسی جنریٹر جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے تو بچوں اس کو آپ نے جو ہے وہ سارے کا سارا لن کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں اس کی جو ہے وہ فگر ہے یہ جو فگر بنی ہوئی ہے پیج پہ یہ فگر آپ نے بنا لینی ہے اس کے بعد یہ سارا اور پھر جو ہے وہ یہ کہ کرنٹ فرام جنریٹر کرنٹ کس طرح جو ہے وہ اس میں پروڈیوز ہوتا ہے اور اس میں موو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ والی جو فگر ہے یہ آپ کو زیادہ ایکسپلین کر دے گی اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کرنٹ منی منیمام سے میکسیمام اور میکسیمام سے منیمام تک جو ہے وہ جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ نیچے والا پیرہ آپ نے اچھی طرح اس کو کر لینا ہے اس کے بعد یہ ٹاپک بچوں آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی جنریٹر اس کو یاد کر کے آپ نے لکھ لینا ہے کل انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے اگلا ٹاپک ہے ہمارا میچول انڈکشن بہت امپورٹن ٹاپک ہے لیکن اس ٹاپک سے پہلے یہ سب سے زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے اس کو یاد کر کے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے تاکہ آپ کے لئے جو ہے وہ افثانی ہو جائے بعد میں ہوکے بچوں اللہ حافظ